بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم چھانگلہ گلی میں ہیں اور چھانگلہ گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج چوبیس جون شدید ترین گرم موسم ہے پورے پاکستان میں لیکن ہاں چھانگلہ گلی کو بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور الکی الکی بارش ہو رہی ہے بڑا خوبصورت منظر ہے دل کو چھو لینے والے مناظر اور چھانگلہ گلی سے ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں دھوند فاغ نے پاڑھوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے انتہائی خوبصورت مناظر ہے چھانگلہ گلی کے اور بالکل گٹا ٹوپندیرہ چاہ رہا ہے موسم کافی جو ہے وہ رومانٹک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورت ہو رہا ہے پلیزنٹ ہو رہا ہے ٹورس بھی انجائے کر رہے ہیں شڑک کے کنارے اور یہ دیکھ لیں آپ قدرت کے رنگ ہیں یہاں اس سے تھوڑا دور سا آباد پندی میں آج سانس لینا مشکل لیکن چھانگلہ گلی جو گلی آت کا ہائیس پوائنٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر انتہائی خوبصورت موسم ہماری گاڑی کے ونڈ سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش گرتی ہوئی اور گرتی ہوئی بارش خوبصورت موسم خوبصورت پھول سڑک کے کنارے اور ان خوبصورت پھولوں خوبصورت لوگوں خوبصورت موسم میں دھوند جب انسان کی جسم کو چھوٹی ہے تو انتہائی دلکش منظر پیش ہوتا ہے دلکش منظر ہوتا ہے اور دیکھ لیں آپ ٹورسٹ کی آج ایک بہت بڑی تعداد آج ویکنڈ ہے سیٹرڈ ہے اور سیٹرڈ دن والے دن چھانگلہ گلی اور گلیات میں آج ٹورسٹ کی برمار آپ کو یہ مناظر ہم آپ دکھا رہے ہیں کوئی آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار فٹ بلندی پر چھانگلہ گلی سے بہت چھانگلہ گلی میں یہ مناظر آپ دیکھ لیں بارش دھون اور یہ کوئی شخص مقامی شخص قربانی کے لیے بکریں بھی لے رہا ہے لیے ہوئے جا رہا ہے لیکن یہ مناظر بہت سپیشل ہیں بہت خاص ہیں اور اس مناظر میں اس خوبصورت جگہ میں موٹسیکل کی آواز انسان کو بڑا ڈسٹرپ کرتی ہے لیکن چھانگلہ گلی ٹاپ آپ دیکھ لیں بادلوں سے گرہ ہوا دھون سے گرہ ہوا چھانگلہ گلی ٹاپ اور یہ دیکھ لیں یہ تھوڑی دیر بعد دھون ہماری گاڑی کو بھی چھو رہی ہوگی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی بارش شلکی بارش میں چھانگلہ گلی ٹاپ اور یہاں پر دونوں اطراف میں دھون دھون ہے ٹورسٹ انجائے کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں آپ انتہائی خوبصورت مناظر ہیں بلکل ناقابل یقین مناظر ناقابل یقین انتہائی دلکش منظر ہے چھانگلہ گلی کا اور یہ مناظر سپیشلی ہم نے آپ کے لیے پکچر آئیز کیے فلم بند کیے تاکہ آپ بھی لطف اندوز ہو سکیں چھانگلہ گلی بزار اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آج یا کل آپ اس علاقے کا وزٹ ضرور کریں انشاءاللہ واپسی پرمہ آپ کو نتیہ گلی روڈوگا گلی کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کریں گے